دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بارڈ ہے جنہیں چلتی فرتی موت کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی بارڈ ہے جسے ریس میں میڈل حاصل ہے؟ یہ دوڑ میں بڑے سے بڑے کھلاری کو بھی پیچھے کر دیتی ہے؟ کس بارڈ کو بارڈ کی دنیا کی قاتل حسینہ کہا جاتا ہے؟ بولے تو سب سے خونخار ہونے کا خطاب ملا ہے۔ یہ بارڈ کیسے اپنے شکار کو اپنا نشانہ بناتی ہیں اور کس طرح سے ان پر دردناک حملے کرتی ہیں؟ چلیے جانتے ہیں آج کس ویڈیو میں نمبر ون اگل چلیے آپ کو سب سے پہلے اگل کا خوفنا کنداز دکھاتے ہیں اگل جانوروں پر تو کہر ڈھاتی ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کو بھی نشانہ بنائے بنا نہیں چھوڑتی یہاں میدان میں اگل نے جیمز پیٹسٹون پر ہی حملہ کر دیا ہے لیکن یہ ان کے پاس جا کر انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی اس لئے پہلے تو اس نے دوری بنائے رکھی اور پھر ان کے کندے پر جا کر بیٹھ گئی اس طرح ان پر اپنے پنجے جمانی کی کوشش کرنے لگی اگل دنیا کی سب سے خطرناک بورڈ مانی جاتی ہے اس کے نظر اور پکڑ دونوں ہی بڑی خمال کی ہوتی ہے ساتھ یہ اس کی ہائی سپیڈ کے آگے تو کسی کی بھی نہیں چلپاتی ہر شکار اس کے چنگل میں آسانی سے فنس جاتا ہے پھر چاہے کوئی چھوٹا شکار ہو یا لومڑی جیسا چالاک ہر ایک اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں خوخار بورڈ کی جس کا نام ہے سارس جی ہاں اس کے حملے کہ تو کچھ کہنے ہی نہیں یہ بورڈ شکار کرنے کے معاملے میں کافی ماہر ہے ہیرون کا پسندیدہ لنچ مچلیاں ہیں اس لئے یہ زیادہ تر پانی کے کنارے ہی اپنا ڈیرہ جمائے رکھتا ہے اور جیسے ہی شکار پر نگاہ پڑتی ہے ویسے ہی شکار اس کے پیٹ میں ملتا ہے یہاں تو اس نے الیگیٹر کے چوٹو بیبی کو پانی سے باہر کھیچ لیا اور اسے اپنی چونچ میں دبائے کھڑا ہے اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شکار کے ساتھ کیا کرے گا یہاں دیکھئے اس سارس سے بڑے سے مغرمچ کی بھی ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے جب مغرمچ اس کی طرف بہت ہی گستے سے آگے بڑھتا ہے تو ہیرون اپنی جان بچانے کے لیے اپنے قدم پیچھے لے جاتی ہے ہیرون کے سامنے کتنا ہی بڑا شکار کیوں نہ آ جائے لیکن یہ اسے بھی منٹوں میں چٹ کر جاتی ہے اور دیکھئے اپنے پہلے رنچ کو کیسے مجھے سے لے کر کھا رہی ہے اور ایک ہی چھٹکے میں سیدھا اسے اپنے پیٹ میں اتار لیتی ہے آج تو بھائی ہیرون کے مزے آ گئے اتنا ٹشٹی بھر پیٹ بوجن جو خانے کو ملا بسے کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی شیطان کسے کہا جاتا ہے اگر نہیں تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے مہاراج پانی کا سب سے بیرہم شکاری مغرمچ یا الیگیٹر کو مانا جاتا ہے یہ صرف شکار کرنے میں ہی دھا کرنی ہوتے بلکہ اپنے بچوں کے سرکشہ میں بھی بڑے سوطرک رہتے ہیں الیگیٹر ممی دیکھی کیسے بچوں کو اپنے سر پر بٹھائے ہوئے ہے تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے ایسے ہی اگر کوئی ان کے بچوں پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو یہ وار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے یہاں الیگیٹر پانی میں آرام کر رہا تھا اور پاس میں ہی بورڈ کا جھنڈ موجود تھا جیسے ہی یہاں پانی کے اوپر ایک بورڈ مڈراتی ہوئی آئی ویسے ہی الیگیٹر ممی نے اس کو جلدی سے اپنے موہ میں بند کر لیا اور نگل گئی اور ساری بورڈ سے الیگیٹر ممی کے اس خوفناک انداز کو دیکھتے ہی رہ گئیں نمبر تھری کیٹ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلی بھی ایک معصوم کیوٹ سی پیٹ سے کھونخار شکاری بن جائے گی نہیں نا لیکن یہ سچ ہے بلی جب تک گھر میں رہتی ہے تب تک تو وہ معصومیت کا چولہ پہنے رہتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا پالا دشمن سے پڑتا ہے وہ ایک خطرناک شکاری کا روپ لے لیتی ہے یہاں دیکھیں کیسے تین بلیوں میں خطرناک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور تینوں ہی ایک سے ایک دمدار حملے کر رہی ہیں یہاں تو دو بلیوں ہی آپس میں جگڑ بیٹھی ہیں اور اس بلی نے جو اپنے ساتھی کو تھپڑ مار مار کر تبلہ بجایا ہے وہ تو بھائی بڑا خوفناک ہے ان بلیوں کا پالا صرف اپنے ہی رشتہ داروں سے نہیں ہوتا بلکہ یہ بورٹس جیسی خونخار شکاریوں سے بھی پنگا لینے سے پیچھے نہیں ہٹتی یہاں تو سیگل رانی ہی بلی موسی کے ہاتھ سے کین چین کر لے گئیں اور بیچاری بلی شانتی سے اس کا موں دیکھتی رہی یہاں سیگل اور بلی بڑی معصوم بن کر کھڑی ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کرنا تو دور ان کی طرف کچھ دیر تک دیکھتی بھی نہیں ہے لیکن پھر سیگل کے دل میں گدگدہ ہٹ ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے بلی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور موقع ملتے ہی اس پر اپنی چونچ مار دیتی ہے یہ دیکھ بلی جلدی سے اپنا پنجہ اٹھاتی ہے اور سیگل کو دور بھگا دیتی ہے بلی کے پنجے تو تیز دلوار کے بھاتی ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی ان سے لڑائی نہیں لینا چاہتا نمبر فو آسٹریچ اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسی بورٹ جسے دور میں تو مہارت حاصل ہے کوئی بھی کھلاڑی اس سے ریس میں جیت نہیں سکتا جہاں ہم بات کر رہے ہیں آسٹریچ کی آسٹریچ صرف ریس میں ہی نہیں بلکہ حملے میں بھی بہت دمدار ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی بورٹ مانی جاتی ہے اور ساتھ ہی خطرنات بھی جب اس کا پارا غرم ہوتا ہے تو یہ صرف جانوروں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بھی گیر لیتی ہے اور ان پر چڑھائی کر دیتی ہے یہ آسٹریچ جانوروں پر اتنا حملہ نہیں کرتی جتنا کی انسان اس کا شکار بنتے ہیں ایسے بہت سے کیس دیکھے گئے ہیں جس میں آسٹریچ نے انسانوں پر نہ صرف وار کیا بلکہ انہیں بری طرح سے زخمی کیا آسٹریچ کے پیٹ بہت ہی زیادہ مجبوط ہوتے ہیں یہ ایک کک میں ہی دشمن کا حال سے بے حال کر دیتی ہے چلیئے آپ کو آسٹریچ کا ایک کارنامہ دکھاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے روڈ پر کچھ رائیڈرز جا رہے تھے لیکن تب ہی ایک آسٹریچ ان کے پیچھے لگ گیا اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تھی بھاگتا رہا اس آسٹریچ نے ان کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑا یہ دیکھے رائیڈرز بھی لگاتار بھاگتے ہیں رہے اور پورے دن کے بعد اس سے اپنی جان چھوڑا پانے میں کامیاب ہوئے ان رائیڈرز کی حالت بھاگ بھاگ کر بہت خراب ہو گئی تھی تو اس لیے آپ بھی جب آسٹریچ کو اپنے آس پاس دیکھے تو دم دبا کر نکل لیں نوہ فائب اولو اولو کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ ہمیشہ رات میں ہی شکار کرنے نکلتا ہے کیونکہ شکار رات میں اپنے قابوں میں نہیں ہوتا اور گہری نیند میں اس کا نوالہ بن جاتا ہے اس آول کا موں دل کے شیپ کا ہوتا ہے اور اس کا سفید رنگ اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے لیکن کبھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر پیار نہ برسائیں کیونکہ یہ کب کس کو اپنا نشانہ بنا لے کوئی نہیں جانتا یہ آول سبھی شکار کے لیے موت ثابت ہوتا ہے اور خاص طور پر سانپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سانپ اور آول کے بھی چھتیس کانکڑا رہتا ہے یہ جہاں کئی بھی سانپ کو دیکھتا ہے وہیں حملہ بول دیتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سانپ تو اس آول کے گھر میں بھی گنز جاتا ہے یہاں دیکھیں کیسے آول نے ایک ہی جھٹکے میں سانپ پر اپنی چونچ مار دی اور بنا وقت گوائیں اسے اپنے موں میں دبوچ لیا اس کی ہنٹنگ سکلز سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تو پھر یہ سانپ کیا چیز ہے ان کی نظر تو تیج ہوتی ہیں ساتھ ہی اس کی پکڑ بھی بڑی کمال کی ہے یہ اپنے شکار کو اپنے پنزوں میں کس کر جکڑ لیتا ہے اور شکار اس کے خبز میں آنے کے بعد کہیں نہیں جا پاتا دوستو آپ کو ان میں سے کون سی بورڈ سب سے خونخار لگتی ہے اور کس کے حملے کرنے کا طریقہ آپ کو سب سے قاتلانہ لگا کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو سمعے پر مل سکے جس سے آگے پر مل سکے دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا دونوں 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 دون